موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ناظرین آئی پلس دینی ہلٹائیم میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوششی کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیدنا چاہیں اور ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھید سکتے ہیں آپ تین طرح سے اپنے سوالات بھید سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا آوڈیو میں بھیجیں یا تحریری شکل میں لکھ کر بھیجیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں ملتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چلتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان میں رہے کہ آپ کا سوال بامقصد ہو یعنی اس پر عمل کی کسی کو ضرورت ہو اسی طرح آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی تو ان کے جوابات آتاک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں آج ہمارے پاس سوالات کی جو فیریس تھے ان مسئل سے پہلے ویڈیو میں کوئی سوالات ہیں دیکھتے ہیں پہلا سوال یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ مسجد کے امام ہر ہفتے داڑھی کٹتے ہیں کیا ان کے پیچھے نماز ہو جائے گا تو مختصر جواب یہ ہے کہ بلکل ہو جائے گا داڑھی کٹنے سے نماز بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ تو یہ بھی کہنے کا حق نہیں رکھتے ہیں کہ ایک داڑھے والی کی نماز اس شخص کی نماز سے بہتر ہوتی ہے جو داڑھی نہیں کٹتا ہے بلکہ داڑھی کٹنا جانے سے اگر امام حلق بھی کرائے داڑھی صاف کرا لے تو ابھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پیشے نماز جائز نہیں یعنی ایک عائشہ سخص مسئلے پر کھڑا ہو جائے جس کی داڑھی ہی نہیں یعنی اس نے چھیل رکھا تو ابھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے دراصل یہاں دو چیزیں ہیں دونوں کو الگ الگ سمجھنا بہت ضروری ہے ایک یہ ہے کہ امام کس کو منتخب کیا جائے کس کو امام کے لئے چنا جائے تو جب امام کے چناؤں کی بات ہو امام کے انتخاب کی بات ہو تو وہاں یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں داڑھی کا مسئلہ کیا ہے اس کے کپڑے کا مسئلہ کیا ہے اس کی کیا عادت ہے کیا نہیں یہ ساری چیزیں وہیں پہ دیکھی جاتی ہیں تو وہاں پہ ان چیزوں کو بنیاد بنا کے کسی کو ریجکٹ کیا جا سکتا ہے ویسے امامت کے لئے اصل چیز تو یہی دیکھی جاتی ہے کہ اس کی قرآن کیسی ہے قرآن اس کو کتنا یاد ہے قرآنوں کیسے پڑتا ہے دین کا علم اس کے پاس کتنا ہے یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں لیکن یہ جو چیزیں ہیں داڑھی کاٹنے کا مسئلہ کپڑے کا مسئلہ اس کی کوئی عادت تھے وغیرہ وغیرہ ان ساری چیزوں کو بھی وہاں موضوع بحث بنا جا سکتا ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسے شخص کو امامت کے لئے منتخب نہ کیا جائے جو داڑھی کاٹتا ہے وہاں تک بات بالکل صحیح ہے ٹھیک ہے تو امام کسی کو امام بنانے میں اور کوئی امام بن گیا ہے اس کی پیشے نمائی پڑھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے یہ دونوں باتوں کو الگ الگ سمجھنے کی کوشش کریں تو جب بات یہ آئے گی کہ کس کو امام بنایا جائے تو وہاں پر اگر کوئی داڑھی کاٹتا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی کس آدمی کوئی امام نہ بنا کیونکہ یہ داڑھی کاٹتا ہے ایک ایسے شخص کو امام بنایا جائے جو داڑھی نہیں کاٹتا ہے وہاں تک یہ بات صحیح ہے لیکن اگر کسی مسجد کی کمیٹی نے کسی علاقے میں لوگوں نے کسی شخص کو امام بنا دیا اور وہ داڑھی کاٹتا ہے تو وہاں پر یہ سوال نہیں پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے اور یہاں پر یہ بات قطر نہیں کہی جا سکتی کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی نا یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ کہنے کے لیے کہ فلاں شخص کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے یہ کہنے کے لیے سامنے والے شخص کو کافر ثابت کرنا پڑے جاؤ اس کی تکفیر کرنی پڑی اگر سامنے والا شخص کافر نہیں ہے کفر نہیں کرتا ہے وہ کافر نہیں ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے پیچھے نماز جائز ہی نہیں ہے تو کوئی داڑھی کٹ رہا ہے تو داڑھی کٹنے سے کوئی اسلام سے خواہر ہی نہیں ہو جائے گا داڑھی کٹنا یہ کی نہیں گناہ ہے کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ گناہ کا کام نہیں ہے یہ گناہ کا کام ہے بہت بڑا گناہ ہے داڑی رکھنا فرض ہے ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا حکم لے کر رکھا ہے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ یہ واجب ہے ضروری ہے اس سے انکار نہیں ہے لیکن اگر کوئی یہ غلطی کرتا ہے داڑی کرتا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس کے پیچھے آپ نوان لیتے ہیں تو یہ جو دوسرا مسئلہ یہ آپ سمجھے بلکہ میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ ایک شخص یہ مسئلہ پر کھڑا ہے جس کے پاس داڑی ہی نہیں وہ پورا شیو کر کے رکھا ہے کلین شیو کچھ بھی داڑی نہیں ہے وہ پورا صاف کر کے رکھا ہے اگر وہ نوان پڑھتا ہے اس کے پیشے نماز ہو جائے گی اور اگر کسی علاقے میں ایسے مندے ہی کو کچھ لوگوں نے مسئلہ پر کھڑا کر دیا ہے تو بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس کے پیشے نماز جائز نہیں سمجھ رہے تو یہ گناہ کا کام ہے داڑی کاٹنا داڑی چھننا اس سے کسی کو انکار نہیں لیکن جہاں تک اس مسئلہ کی بات ہے کہ اس کے پیشے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی تو اس کے پیشے بلا شبہ نماز ہو جائے گی کیونکہ اس کی اپنی نماز ہو جائے گی اور یہ ذابطہ سمجھ لے جس کی اپنی نماز ہوگی تو اس کے پیشے بھی نماز ہو جائے گی اور اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ جو داڑھی کاٹتا ہے اس کے اپنی نمان نہیں ہوتی تو اسے اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ پھر مقتدیوں میں بھی کوئی داڑھی کاٹنے والا نہیں کھڑا ہونا چاہیے مسجد کی انتظامی ایسے کہنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو مسجد میں مت آنے دو جو داڑھی کاٹتے ہیں داڑھی چھلتے ہیں تو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ داڑھی کاٹنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے تو پھر امام مقتدی کی تفریق کیوں امام کی نمان نہیں ہوتی تو مقتدی کے کیسے ہو جائے گی یعنی مسجد میں کیسے اس کو کھڑا کریں گے آپ سوچیں کہ ایک شخص جو ناپاک ہے بیوی سے مل کر آیا ہے اس کی نمان نہیں ہوگی پاک صاف نہیں اس کی نمان نہیں ہوگی اب کسی کو پتا چلے جائے کہ یہ ناپاک ہے کوئی اس کو کھڑا نہیں دیکھا اس صف میں اگر داڑھی کاٹنے سے نماز نہیں ہوتی ہے تو یہ مسئلہ صرف امام کے ساتھ کیوں اٹھا رہے آپ مقتدیوں کے ساتھ بھی تٹھائیے بھئے آپ کے باجو میں اگر کوئی ایسے شخص کھڑا ہوگی تو داڑھی کاٹنے سے کیوں کھڑا ہونے دیا آپ نے اس کو اس سے کیوں نہیں لڑ رہے ہیں صرف بچارہ امامی ملا ہے بولنے کے لیے تو دیکھیں کچھ لوگوں نے یہ اپنا معمول بنا کے رکھا ہے کہ امام صاحب سے جھگڑا ہوتا ہے کوئی بات ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں امام صاحب داڑھی کاٹتے ہیں ہاں لیکن بہت سارے امام ایسے ہیں جو دس پندرہ سال سے داڑھی کاٹ رہے ہیں کسی کو کوئی اپجشن نہیں ہے لیکن جس دن جھگڑا ہو گیا اس دن نظر آئے گئے امام صاحب تو داڑھی کاٹ رہے ہیں تو بہرحال یہ بات درست ہے کہ داڑھی نہیں کاٹنا چاہیے امام صاحب کو آپ سمجھائیں اس میں بھی بلائی نہیں ہے مسجد کی انتظامیہ اگر کوشش کرے کہ ایسے لوگوں ہی کو امام کے لئے لائے جو داڑھی نہیں کرتی ہے سب اچھی بات ہے اس سے انکار نہیں لیکن اگر کسی کو منتخب کر دیا گیا مسلح پہ کھڑا کر دیا گیا اس کا ذمہ داری دے دی گی تو وہاں پہ یہ سوال پیدا کرنا دوست نہیں کہ اس کے پیشے نماز ہوگی نماز بالکل ہو جائے گا اس کے پیشے اس کے فس کرنے سے اور اس کے غلط کام کرنے سے یہ نہیں ہوگا کہ اس کے پیشے نماز نہیں ہوگی اور لوگ صرف داڑھی کے پیشے پڑے رہتے ہیں آپ سوچیں داڑھی سے بھی بڑا جرم لوگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں اعترار نہیں ہوتا نہیں پیشے نماز ہو جائے گی کوئی مسئلہ نہیں ایک امام سودھ کھا رہا ہو اس کے پیشے نماز ہو جائے گی کسی کو کوئی اعترار نہیں ہے ایک امام بڑے سے بڑا حرام کام کر رہا ہو اس کے پیشے نماز ہو جائے گی ایک امام چوری کر رہا ہو اس کے پیچھے نماؤں دے جائے گی داڑھی کے پیچھے پڑے نہیں داڑھی کاٹا اور اس کے پیچھے نماؤں دے جائے گی تو داڑھی کا اعترام بہت اچھی بات ہے اعترام کرنا چاہیے لوگوں کو تلقین کرنا چاہیے لیکن ایک اور چیز آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ داڑھی رکھتی بھی اس کو حضاب نہیں سمجھنا چاہیے کچھ لوگوں کی ذہنیت ایسی بھی ہے نا کہ وہ داڑھی رکھنا پسند نہیں کرتے ہیں بس آئیسے لوگوں کی بیچ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں جو سب داڑھی رکھے بھی ہیں تو دیکھی دیکھا انہوں نے بھی داڑھی رکھ لیا ہے تاکہ کوئی ٹوکن ہے اب اس قسم کے لوگ بڑی مسئیبت پیدا کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو داڑھی کاٹتے ہیں خیرخواہی کے جذبے سے نہیں بلکہ ایک جذبے کہتے ہیں کہ ہم کو تو داڑھی رکھنا پڑھنا اور یہ شک داڑھی کیوں کاٹ رہا ہے تو یہ زد چھوڑیے خیرخواہی کے ساتھ اصلاح کیا ہے اگر آپ کو کسی کی اصلاح کرنی ہے تو خیرخواہی کی نیت ہونی چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ بھلا کر رہے ہیں کوئی انتقامی جذبانی ہونا چاہیے کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو آپ کو اس سے کوئی دوپ نہیں ہے لیکن کل کو اس سے کوئی جھاڑا ہو گیا تو آپ نے یہ ایشو بنا لیا کہ نماز نہیں پڑھتا ہے اس سے کسی کی اصلاح ہوتی ہے یہ طریقہ ہوتا ہے کسی کو نماز کی طرح بلانے کا ایسے داڑھی کا مسئلہ ہے کوئی انبان ہوگی کوئی بات ہوگی تو فرام صاحب داڑھی کرتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں سوال کرنے ہمارے بھائی صاحب ہیں ہم ان پر کوئی لیم نہیں کرتے ہیں ہم نہیں کہتے ہیں ان کا ایسا مسئلہ میں ایک عمومی بات کہہ رہا ہوں کہ عام طور سے لوگوں کو اس طرح کے معاملات میں شکوا شکایت تب ہی ہوتی ہے جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے امام صاحب سے تو امام صاحب داڑھی کاٹیں یا نہ کاٹیں اس سے ان کی نماز بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اور ان کی نماز بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تو مقتدی حضرات کی نماز پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اچھا آخر میں ایک بات اور واضح کر دوں کہ آپ نے یہ تفصیل نہیں بتائی ہے کہ امام صاحب کی داڑھی کتنی ہے وہ کس طرح سے ہر ہفتے میں داڑھی کٹتے ہو سکتا ہے امام صاحب کی داڑھی ایک مشت ہو اور ایک مشت کے بعد وہ کٹ رہے ہوں تو اگر ایک مشت سے ان کی داڑھی کم ہے اور وہ کٹ رہے ہیں تب تو اس کو ہم غلط کہہ سکتے گناہ کہہ سکتے لیکن اگر ایک مشت کے بعد امام صاحب داڑھی کٹتے ہیں تو گرچہ ہماری نظر میں وہ ٹھیک نہیں ہے درست نہیں لیکن ہم اس کو گناہ نہیں کہہ سکتے ہم کسی پر فورس نہیں کر سکتے دواؤ نہیں ڈال سکتے کیونکہ اہلِ علم کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ ایک مشت کے بعد داڑھی کار سکتے ہیں اور اس سلسلے میں صحابہ اکرام سے صحیح سنت سے ان کا عمل ثابت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان صحابہ اکرام سے ثابت ہے کہ وہ ایک مشت کے بعد داڑھی کارتے تھے اب ایک لمبی بحیث ہو جائے گی میں اس میں نہیں یاد تھا میں صرف یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اہلِ علم کی ایک جماعت کی یہ رائے ہے کہ ایک مشت کے بعد داڑھی کار سکتے ہیں صحابہ اکرام میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور یہ صحابہ اس حدیث کے راوی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ یہ صحابہ داڑھی کارتے تھے اس لئے اہلِ علم کے ایک گروہ نے یہ قول اختیار کیا ہے کہ ایک مشت کے بعد داڑھی کار سکتے ہیں تو اگر جس امام کی بات آپ کر رہے ہیں وہ امام صاحب اگر ایک مشت کے بعد داڑھی کارتے ہیں تو آپ کو تو بھی ایک حرف بولنے کا حق نہیں ہے کوئی عالم آ کے ان سے بحث کر سکتا ہے کوئی عالم آ کے اپنے دلائل لگ کے ان سے بات کر سکتا ہے لیکن ایک عامی شخص تو زبان نہیں کھول سکتا ان کے سامنے کہ تم داڑھی کیوں کارتے ہو یہ فتوہ ہے انہوں نے اختیار کیا ہے انہوں نے ایک موقع اختیار کیا ہے ان کے اپنی مرضی ہے اس پہ آپ جو ہے فورس نہیں کر سکتے ایک عالم کو ہی جا کے سمجھا سکتا ہے لیکن ایک عام آدمی اس سے بلکل یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک عالم دین اپنے استحاد کی روشنی میں یا کسی مشتہد کی پیڑوی کرتے ہوئے اور اس کے دلائل سے اتمنان کر لینے کے بعد اس پہ عمل کر رہا ہے تو دنیا کی کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جا کے اس سے حجت کرے زبردستی اس کو فورس کرے اس پہ دباؤ ڈالے کہ تم ایسا مت کرو ایسا کسی کے لیے جائز نہیں ہے خلاصے کلامی ہے کہ امام صاحب اگر داری کرتے ہیں تو ان کی نماز صحیح ہے اس لئے ان کے پیچھے پڑھنے والے نمازیوں کی بھی نماز صحیح ہے اس سے ان کی نماز تو کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے امید دیکھئے باتیں آپ کے لئے واضح ہو گئے آگے پڑھتے ہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم محتواللہ وبرکاتہ سیکھ میرا ایک اور سوال ہے کہ کھانا کھانے وقت آزان کی جواب دے سکتے ہیں کی نہیں یہ ایک سوال ہے کہ کھانا کھاتے وقت آزان کا جواب دے سکتے ہیں بالکل دے سکتے ہیں کیونکہ کہیں پر بھی اس بات سے منع نہیں کیا گیا ہے کہ کھانے کے دوران آزان کا جواب نہیں دینا آدمی کھا رہا ہے بیش میں رکھ کے آزان کا جواب دے سکتا ہے اگر وہ جواب دینا چاہے تو بعض لوگوں کو یہ غلط سہمی ہے کہ جب کھانا کھا رہے ہوں تو سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے وہی سے یہ غلط سہمی پیدا ہوتی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کھاتے وقت جب سلام کا جواب نہیں دے سکتے تو کھاتے وقت ازان کا جواب کیسے دے سکتے ہیں تو واضح ہونا چاہیے کہ کھاتے وقت ازان کے جواب سے منع نہیں کیا گیا ہے اور نہ ہی کھاتے وقت سلام کے جواب سے منع کیا گیا ہے یہ کچھ لوگوں میں ایسے ہی مشہور ہو گیا ہے خطہ نہیں کہاں سے لوگوں نے یہ بات اڑا دی ہے کہ کھاتے وقت سلام کا بھی جواب نہیں دینا چاہیے سلام کا جواب جانا تو نماز میں بھی اشارے سے آپ جواب دے سکتے ہیں ایسا بالکل نہیں کہا گیا ہے کہ کھاتے وقت سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے ہو سکتا ہے کسی نے یہ بات کہی ہو کہ کھاتے ہوئی یا تو کھائیں یا تو رکھ کے جواب دیں بعد میں کسی نے اس کو باقادہ حدیث بنا لیا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ کھاتے وقت سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے یہ بلکل بے بنیاد بات ہے کوئی سر پر نہیں ہے اس کا اس لئے اگر کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہے بلکل سلام کا جواب دے سکتا ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کے لئے کہیں منع نہیں کیا گیا اس کے اور جب یہ بات ذہن میں صاف ہو جائے گی کہ کھاتے وقت سلام کا جواب دینے میں کوئی حرج نہیں ہے تو پھر یہ مسئلہ بھی کلیر ہو جائے گا کہ کھاتے وقت ازان کا جواب دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے تو دیکھئے سلام کا جواب دینے کے لئے کہا گیا ہے ازان کا جواب دینے کے لئے بھی کہا گیا ہے اور کھاتے وقت یہ جو قیفیت ہے اس قیفیت میں الگ سے کوئی ممانیت نہیں ہے الگ سے کچھ منع نہیں کیا گیا ہے اس لئے جس طرح عام حالات میں جواب دے سکتے ہیں ایسے اس حالت میں بھی جواب دے سکتے ہیں ورنہ اگر کوئی کہے کہ اگر کوئی بیٹھا ہو تو کیا آزان کا جواب دے سکتا ہے کوئی کہے کوئی لیٹا ہے کیا آزان کا جواب دے سکتا ہے کوئی چل رہا ہے کیا آزان کا جواب دے تو یہ سوالات کبھی ختم نہیں ہوں گے اس لئے عمومی طور پر آزان کا جواب دینا ہے اگر کوئی ایسی روایت ملتی ہے شریعت کی کوئی ایسی بات ملتی ہے جس میں کسی خاص حالت میں جواب دینے سے منع کیا گیا تو ٹھیک ہے ورنہ آدمی کسی بھی عالت میں چل رہا ہو بیٹا ہو لیٹا ہو کھا رہا ہو وہ جواب دے سکتا ہے سلام کا جواب بھی دے سکتا ہے ازان کا جواب بھی دے سکتا ہے امیدی کے بات آپ کے لئے واضح ہو گئے ہیں ناظرین یہ کچھ سوالات تھے ویڈیو میں اب ہم آگے بڑھیں گے ہمارے پاس آوڈیو میں کچھ سوالات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اگلا سوال السلام علیکم ورحمت اللہ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ جب کسی مردے کو دفنایا جاتا ہے تو آج کل ہمارے ملک میں اس کے اوپر پانی کھڑکتے ہیں تو کیا یہ پانی دارنا جائز ہے اور لوگ فول ڈالتے ہیں اور خشبو کے جو گلاب کا پانی اوسب ڈالتے ہیں تو اس کی کیا حقیقت ہے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اسے دفن کرتے ہیں دفن کرنے کے بعد قبر پر پانی ڈالتے ہیں کچھ لوگ پھول ڈالتے ہیں کچھ لوگ اور بھی کئی چیز ڈالتے ہیں تو ان کی کیا شریح حصیت ہے تو ان کی کوئی شریح حصیت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات کہیں نہیں ملتی کہ دفن کرنے کے بعد اس میں پانی ڈالنا ہے یا پھول ڈالنا ہے یا یہ چیز ڈالنا ہے وہ چیز ڈالنا ایسی کوئی چیز نہیں ملتی اس لئے بطور عبادت یہ سب نہیں کر سکتے ہیں ہاں پانی ڈالنے کا جو مسئلہ ہے وہ اس پہلو سے اس کی گنجائشہ اور بہت ساری جگہوں پر مہج اس لئے پانی ڈالا جاتا ہے جیسے گاؤں وغیرہ میں ہوایں چلتی ہیں بہت تیز قبرستان کی پہلے باؤنٹے وغیرہ نہیں ہوتی کہ ہوایں چلتی ہیں تو دھول مٹی اڑنے کا ڈال ہوتا ہے دھول نہ اڑے اس لئے پانی ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ قبر جو ہے خراب نہ ہو یہ ایک وجہ ہوتی ہے ایک اور وجہ ہوتی ہے پانی ڈالنے کی کہ وہ مٹی بیٹھ جائے اور کوئی جانور وغیرہ اس کو کھوڑنے کی کوشش نہ کرے تو ان مقاسد کے تحت اگر اوپر سے پانی ڈالا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے یعنی جہاں اس کی ضرورت ہو تو ضرورت کے حساب سے اگر کوئی پانی ڈالا ہے یعنی کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہے قبر کے ساتھ اس کی بحرمتی ہو سکتی ہے تو اس ممکنہ خطرے سے بچنے کے لیے اور قبر کے بچاؤ کے لیے اور قبر بگڑنے نہ پائے کوئی اس کو کھوڑنے نہ پائے اس کی بحرمتی نہ ہونے پائے تو اس مقصد کے تحت اگر کوئی پانی ڈالتا ہے تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے باقی یہ فول وغیرہ اور یہ سب چیزیں اس کی کوئی شریعت نہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو اصل بات یہ ہے کہ جو چیزیں آپ نے ذکر کی ہیں ان میں سے کسی چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے پانی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ پانی ڈالنے کی اگر ضرورت ہے تو پانی ڈالا جا سکتا ہے امید ہی کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام علیکم میرے نام محمد سلیمان مصطفیٰ میں کٹیہار بیہار سے ہوں شیخ مطرم ایک سوال ہے کہ ہم لوگ کچھ آدمی یہاں پنجاب میں کام کرتے ہیں اور یہاں شیخوں کی یہ علاقہ ہے اور وہ لوگ ہر جمعیرات کو لنگڑ بناتے ہیں اور سب کو کھلاتے ہیں لہٰ جب اس میں ہمارے ساتھ جو کچھ لوگ ہیں یہ لوگ جا کے کھا لیتے ہیں کھانا تو مسلمانوں کے لئے شیخوں کا یہ لنگڑ کھانا کیسا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں سلیمان مصطفیٰ صاحب ان کا سوال یہ ہے کہ ان کے علاقے میں جمعیرات کو شیخ لوگ لنگڑ کھلاتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں تو کسی مسلمان کا جا کے وہاں پہ کھانا کھانا کیسا ہے تو دیکھئے بھائی صاحب آپ نے جو کھانا کھلانے کی بات کی ہے اگر سکھ حضرات ایسی ہی کھانا کھلا رہے ہیں کوئی اس کی مناسبت نہیں ہے ایسی خدمت خلق کے طور پر کچھ لوگ ہوتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں جس کو بھی کھانے کی ضرورت ہو آکے کھانا کیا ہے تو اگر اس وجہ سے کھلاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ جو آپ نے ذکر کیا پتہ نہیں کیا لنگڑ یا کیا ہے تو بہت سائے لوگ تو ایسے بھی اسی خضرات کھانا کھلاتے ہیں کہ کوئی حاصل ہو جائے کہیں پہ لوگ جمع ہو جائے تو وہاں پہ بھی لوگ اسی خضرات کھانے کھلاتے ہیں تو ایسی جگہوں پہ تو ان کے کھانے میں شرکت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ کے یہاں جو ہو رہا وہ کسی بنیاد پر ہو رہا کیا بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ نے بتائی نہیں کیا ان کے مذہب سے جڑی بھی بات ہے ان کے دین دھرم سے جڑی بھی بات ہے کوئی خاص مسئلہ ہے تو پورا بیک گراؤنڈ ہم کو معلوم نہیں اس لئے جس کھانے کا ذکر آپ نے کیا اس کے بارے میں ہم تو نہیں بتا سکتے آپ کو الہے کہ آپ پھرسا ایکسپلین کریں واضح کریں دوبارہ سوال کر گئے تو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں لیکن اجماری طور پر آپ کو اتنا بتا سکتے ہیں کہ اگر اس کھانے کا ان کے دین مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ کھانا کسی عبادت سے جڑا ہوا نہیں ہے اسے نارمل کھانا ہے بھوکوں کو کھلانے کے لئے انسانوں کے کھانے کے لئے بنا رہے ہیں تو جائیں کھائیں کوئی مسئلہ نہیں بشرتی کے اس میں کوئی حرام چیز نہ استعمال کیجئے ہو لیکن اگر وہ کھانا جو ہے کسی عقیدے سے جڑا ہوا ہے تو پھر اس سے استناف کرنا چاہیے اس میں سکھ کیا ہو تو مسلمان بھی اگر اس طرح کا کھانا کھلا ہے تو بھی اس میں شرکت نہیں کرنا چاہیے جس کھانے کے ساتھ اس کی عقیدگی جڑی ہوئی ہے جس کھانے کے ساتھ وہ عقیدہ پال کے بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ وہ کھانے کھلا رہا ہے تو ایسے لوگوں سے جوڑ رہا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہو آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم محمد اللہ وبرکاتہ سیکھ کیا بے نمازی کو جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں کی نہیں تو جو بندہ کبھی کبھی جمع پڑھتا ہے کبھی کبھی جمع پڑھتا ہے تا بندی سے بھی نہیں پڑھتا کبھی من کر لیا پڑھ لیا کبھی من کر لیا نہیں پڑھا باقی نمازی تو باتیں کچھ اور ہیں ایسے آدمی کی کیا جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں یہ ایک بھائی صاحب ہے ان کا سوال یہ ہے کہ بے نمازی کی نمازے جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں جو آدمی سے جمعہ جمعہ پڑتا ہے باقی نمازیں نہیں پڑتا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے کی تو دیکھیں اس کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے بعض اہل علم جن میں جلیل قدر اہمہ شامل ہیں بہت بڑے بڑے محدثین شامل ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو بے نمازی ہے وہ کافر ہے مرتد ہے اس کی نماز جنازہ پڑھنا تو دور کی بات ہے اسے مسلمانوں کی قبرستان میں دفن تک نہیں کیا جائے گا تو یہ فتوہ ہے خاصو سے مذہب حنبلی کے علماء کا یہ فتوہ ہوتا ہے کہ بے نمازی کافر ہے اور اس کی جنازہ تو دور کی بات ہے اسے تو مسلمان قبرستان میں دفن تک نہیں کریں گے لیکن دوسری طرف کچھ اہل علم جو کہتے ہیں کہ نہیں بے نمازی کافر نہیں ہے جس سے شیخ البانی رحم اللہ ان کی باقیاد ہے ایک کتاب ہے حکم تاریخ سلط جس میں شیخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ بے نمازی یقین بہت تونے گار شخص ہے لیکن بہرحال وہ کافر نہیں ہے اور یہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے کہ بے نمازی کافر نہیں ہے اس لئے بے نمازی شخص اگر مر گیا تو چونکہ ہے مسلمان وہ اس لئے اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں البتہ اگر کسی علاقے کا کوئی بڑا آدمی مطلب کوئی نیک آدمی کوئی ذمہ دار کوئی عالم اگر وہ بائیکارٹ کرے اس بنیاد پر بے نمازی تھا ناراضگی ظاہر کرنے کے لئے تاکہ لوگوں کو سبق ملے اور وہ بائیکارٹ کرے کہ میں اس کی جنازہ نہیں پڑھوں گا تو ایسا وہ کر سکتا ہے لیکن تب ہی جب اسے پتا ہو کہ اس کے بائیکارٹ کا کوئی اثر مرتب ہوگا ورنہ اگر کسی کو پتا ہو کہ میں جنازہ نہیں پڑھوں گا تو کسی کو کوئی فرق پڑھنے والا نہیں تو ایسا آدمی بائیکارٹ والی راہ نہ پیدا کرے کوئی ایسا شخص جو بہت بائیزت ہے آلی میں لوگوں کے لئے مرجے کا درجہ رکھتا ہے لوگ اس کے پاس ارتے بیٹھتے ہیں بڑی عزت کرتے ہیں تو ایسا شخص اگر چاہے کہ میں بائیکارٹ کروں تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارا بھی یہ حال ہوگا تو وہ شخص بائیکارٹ کر سکتا ہے وہ شخص اس کی جنازے سے اپنے آپ کو دور رکھ سکتا ہے لیکن خلاصہ یہ ہے کہ بے نمازی کافر نہیں ہوتا ہے اس لئے اس کی جنازہ پڑھیں گے اس کے لئے دعا بھی کریں گے امید ہے کہ آپ کو جواب مل جائے ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وقتو شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ یزید بن معاویہ کے بارے میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے اے بائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ یزید بن معاویہ کے بارے میں مسلمان کے بارے میں ہوتا ہے ظاہر ہے کہ وہ مسلمان ہے اہل سنت میں اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے اہل سنت اسے مسلمان مانتے ہیں تو ایک مسلمان کے جو حقوق ہوتے ہیں ایک مسلمان کے ساتھ جو تعامل ہوتا ہے وہی تعامل اس کے ساتھ ہونا چاہیے اگر اس کی کوئی خوبی اور اچھائی ثابت ہے صحیح سندوں کے ساتھ تو اس کو ماننا چاہیے اس کا اعتراف کرنا چاہیے اگر اس کی کوئی برائی ثابت ہے اس نے کچھ برا کیا ہے غلط کیا ہے تو وہ اللہ کے پاس پہنچ چکا ہے اس کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے ہم اس کی بنا پر اس پر سب یا لانتان نہیں کر سکتے بہت سائے لوگوں نے برے اور غلط کام کی ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ جوٹی نہیں دیئے اسلام نے ہمیں یہ طریقہ نہیں بتایا ہے کہ ہم کسی پر لانتان کریں اگر کسی نے کچھ غلط کیا ہے کچھ غلط کیا ہے تو اللہ ایک یہاں اس کا معاملہ ہوگا ہم جو ہے اس کی غلطی کے لانتان نہیں کریں گے اور مسئلہ یہ ہوتا نا کہ جب کوئی شخصیت علمی طور پر کسی کا مرجع ہو کبھی کبھی غلطیاں بھی واضح کی جاتی ہیں بتائی جاتی ہیں جیسے کوئی عالم ہے اب وہ غلطی کرتا ہے اب اگر اس کی شخصیت کو واضح نہ کیا جائے اس کی غلطیوں کو واضح نہ کیا جائے تو ہوگا یہ کہ بہت سارے لوگ چونکہ اس کو فالو کرتے ہیں تو اس کے فتاوہ سے گمراہ ہو سکتے ہیں تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کی غلطیاں جو ہے واضح کی جاتی ہیں باقادر کتاب لکھی جاتی ہے اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اس آدمی کے اندر انحراب پای جاتا ہے تاکہ لوگ اس کو فالو نہ کریں لیکن یزید بن معاویٰ کی شخصیت ایسی نہیں ہے یزید کے نام پر کوئی مذہب ہو کوئی مسلک ہو کوئی جماعت ہو کوئی فقہ ہو اس کے نام پر جیسے مذہبِ عربہ ہے چار فقہ ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرح منصوب ہے امام شافیر رحمہ اللہ کی طرح منصوب ہے امام مالک رحمہ اللہ کی طرح منصوب ہے امام احمد بن حمر رحمہ اللہ کی طرح منصوب ہے ایسے یزید بن معاویٰ کی طرف کوئی منصوب فقہ بھی نہیں ہے پھر جب نہ اس کی کوئی جماعت ہے نہ اس کا کوئی گروپ ہے نہ اس کا کوئی گروہ ہے نہ اس کا کوئی خاص اس کے نام کا کوئی عقیدہ ہے تو اگر اس سے کچھ گلتی ہوئی بھی ہو تو اس گلتی کی بینا پر اس پر کوئی لانتا لے کرنا چاہیے خلاص اقلامی ہے کہ ایک مسلمان کے ساتھ جو ہمارا تعامل ہوتا ہے وہی تعامل یزید بن محابیہ کے ساتھ بھی ہونا چاہیے اس کی جو اچھائیاں ہیں اس کا اعتراف بننا چاہیے کسی کے نظر میں اگر اس کی کوئی اچھائی ثابت نہیں ہے اور اسے اچھا نہیں سمجھتا ہے اس کی اپنی مرضی اس کی اپنی تحقیق ہے اور کسی کے نظر میں اس کی کوئی برائی ثابت ہے وہ اس کو سمجھتا ہے کہ واقعی اس کے اندر برائی تھی اس کی اپنی تحقیق ہے لیکن برائی کو لے کے لانتا نہیں ہونا چاہیے ایک اور بات چاہیے یزید بن محابیہ کی شخصیت ہو یا کسی کی بھی شخصیت ہو حتیٰ کی چاہیے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی کیوں نہ ہو کسی کی شخصیت نے غلو نہیں کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص اپنے بارے میں بتایا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کی طرح مجھے مت بنا دینا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا منا دیا میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اللہ کا بندہ اس کا رسول ہو تو کسی بھی شخصیت میں غلو نہیں کرنا چاہیے اسے اس کے مقام سے آگے نہیں بنایا چاہیے تو یہ معاملہ صرف یزید کے ساتھ نہیں ہے جتنی بھی انساء چاہے یزید ہو چاہے صحابی ہو چاہے نبی ہی کیوں نہ ہو تو ان کا جو مقام ہے وہ مقام ان کو دینا چاہیے کسی نبی کو بھی نبوت کے مقام سے اٹھا کے اللہ کے مقام پر نہیں رکھنا چاہیے اللہ کی صفت نہیں کرنا چاہیے ایسے جو صحابی ہیں وہ صحابی ہیں اب صحابیت کے مقام سے نکال کے نبوت کے مقام پر نہیں کھڑا کرنا چاہیے کچھ ایسے بھی بدنصیب لوگ ہوتے ہیں جو کسی صحابی کی شان و غلو کر کے انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑا بنا کے پیش کرتے ہیں جیسے حسین رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں لیکن کچھ لوگ آپ سنیں گے آپ یوٹیوب پر سچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو فضلت دینی کی کچھ شکل ہے ٹھیک ہے وہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتدار ہیں ان کی بہت بڑی فضلت ہے جنت کے سردار سب کچھ مسئلہ میں ٹھیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھتر تو نہیں ہے تو یہ غلو ہو جاتا ہے کسی شخصیت میں غلو ہو جاتا ہے بلکہ حسین رضی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اتنا غلو کیا کہ ان کی تو غلویت کے مقام پر پہنچا دیا ہے یعنی جس مقام پر نبی کو بھی نہیں پہنچا جاتا ہے تو یہ شخصیتوں میں غلو نہیں کرنا چاہیے جو چاہے کوئی نبی ہوں ان کی شخصیت میں بھی غلو نہیں ہونا چاہیے یہ اللہ علیہ وسلم کی خصوصی ترقید ہے جیسے عیسیٰ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں نے غلو کیا کہ عیسیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا بیٹا کرے ایسے کسی صحابی کے بارے میں بھی غلو نہیں ہونا چاہیے ایسے ہی کوئی تابعی ہے جیسے یزید بن معاویہ اس کی شخصیت کے بارے میں بھی غلو نہیں ہونا چاہیے کچھ لوگوں نے یزید بن معاویہ کو صحابی سمجھ لیا یعنی صحابی باور کیا تو یہ چیز بھی غلط ہے سلف نے اس کی تبدید کیے تو یزید کی جو اصل حیثیت ہے اسی پر رکھنا چاہیے اس کی شان میں غلو نہیں کرنا چاہیے کسی کے نظر میں اس کی کوئی خوبی ثابت ہے ٹھیک اس کے معلومے لیکن اسے اس کے مقام سے اونچہ نہیں اٹھانا چاہیے جو مقام ہے وہاں تک ہونا چاہیے اور اس کے مقام سے گیرانا بھی نہیں چاہیے کہ آپ اسلام ہی کہنے کار کر دیں کہتے ہیں کافر ہے نہیں نہ غلو ہونا چاہیے اور نہ تنقیص ہونا چاہیے صحیح روایات کی روشنی میں جو ثابت ہے وہ چیز ہم کو ماننا چاہیے تو یہ چند باتیں تھیں آپ کے سوال کے جواب میں کہ یزید بن معاویہ ہو یا کوئی بھی ہو اس کے بارے میں یہی اصول ہونا چاہیے کہ نہ غلو کریں نہ تنقیص کریں جو باتیں ثابت ہیں وہ مانیں اگر کچھ برائی سامنے آتی ہے تو ان کا معاملہ اللہ کے پاس پہنچ چکا یہ دنیا سے جا چکے ہیں ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہوگا ہمیں اپنی زمان کھونے کی ضرورت نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گئے ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تجھ بھینا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شعرہ اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہے تو ویڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا آوڈیو میں بھیجیں یا تحریری شکل میں ان لکھ کر بھیجیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں ملتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چلتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے یاد رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ پر مشتنی ہو اسی طرح آپ کا سوال با مقصد ہونا چاہے اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتی ہے اگر آپ کے سوالات ہم تک پہنچیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آف تک مہن جائیں ہمارے پر کچھ اور سوالات ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اگلا سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ محمد رئیس عالم بیہار سے شیخ کچھ دن پہلے ایک آدمی سے مجھے بات ہوئی جو الحمدللہ سو مسالات کا پابند ہے کتاب اس جنت کے مطابقی نماز وغیرہ پرتا ہے ان سے بات ہوئی تو یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ سے بات کرتا ہوں اللہ مجھ سے بات کرتے ہیں اور مجھے میراج کر آیا گیا خواب دے اور میں خواب دے اللہ تعالیٰ سے بات کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مخاتب ہو کہ یہ کہا کہ یہ میرا نیک بندہ ہے یہ میرا ولی بندہ ہے تب سے میں جو ہے سو مسالات کا پابند بن گئی پہلے سے میں نماز پرتا ہی تھا تو اس کے بعد اور میرے اندر پابندی آگئے اور اللہ تعالیٰ سے ہم سے بات کرتے ہیں تو یہ شیخ کہا تک درست ہے کتاب اس جنت کے روشنی میں جواب دیں تاکہ میں اس کی اصلاح کر سکوں اس معاملے میں یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے کہتے ہیں کہ کوئی صاحب ہیں جو سو مسالات کے پابند ہیں یعنی بظاہر بہت نیک ہیں لیکن ان کا دعویٰ بڑا جو غریب وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے میں باتیں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے سامنے میرے بارے میں کہا ہے کہ یہ بہت نیک بندہ ہے تو بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہوں تو دیکھیں یہ بلکل بے بنیاد بات ہے اس شخص کے ساتھ دو مسئلہ ہو سکتا ہے یا تو یہ پاگل آدمی ہے اس کا دماغ خراب ہے اسے کسی اسپتال میں جو کسی ڈاکٹر سے چیک کرانا چاہیے کہ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ مجنون ہو پاگل ہو دوسری بات یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جھوٹا اور مکار شخص ہے جھوٹ بولا اللہ تعالیٰ اس سے کیوں بات کرے گا نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور اللہ رب العالمین نے بعض نبیوں سے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اللہ کے نبی اس سنو کو اپنے پاس بلا کے کلام کیا اب یہ شخص ان چیزوں کی دعویٰ کر رہا کہ مجھے محراج کرائے گی استغفراللہ اللہ تعالیٰ اس سے بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان کو یہ کہتا ہے کہ بہت نیک ملگا تو یہ جھوٹا شخص ہے یا تو پاگل ہے اگر پاگل نہیں ہے تو یہ شخص جھوٹا ہے اور یہ پتہ نہیں کیا کیا دعوے کرے گا تو یہ جھوٹا سکتے اس کی بات کا کوئی اطبال نہیں یہ بلکل بھی ممکن نہیں ہے کہ میراج کرائی جائے کسی کو کیا ضرورت تھے اس کو اللہ تعالیٰ کیوں میراج کرائی ہے یہ کیا نبی ہے کیا نبوت کا درازہ تو بند ہو چکا اور اللہ تعالیٰ اس سے کیوں بات کرے گا اس کے پاس ہے کیا کیوں بات کرے گا یہ بھی نبی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس سے کیوں بات کرے گا کیوں اس پر وہ ہی نازلے کرے گا تو یہ دعوے کی میری میراج کرائی گی اللہ تعالیٰ اس سے بات کرتا اور یہ کی فرشتوں کے سامنے کہا کہ یہ بہت نیک آدمی کیوں اس شخص کی میراج کیوں کرائی جائے رہے کیوں اللہ تعالیٰ اس سے بات کر رہا کیوں اس کی توسیق کی جائے رہے تو اس سے لگتا ہے کہ جھوٹا شخص ہے یہ اپنے آپ کو ہو سکتا ہے مستقبل میں کچھ دعویٰ کریں اس سے لوگوں ہوتا نہ کہتے ہیں میں مہدی ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں تو اس طرح کی دعویٰ جا سکتا ہے جھوٹا سکتا ہے اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جھوٹا نہیں ہے اگر ہم تھوڑا سا حسنی ذر نکھیں کہ جھوٹ نہیں بولتا ہے تو پھر ایک تیسری بات ہو سکتی ہے کہ یہ بے وقوف ہے اور شیطان کے چمبل میں فچ چکا ہے یعنی شیطان نے اس کو بے وقوف بنایا ہے شیطان نے اس کو بے وقوف بنایا ہے ہو سکتا ہے شیطان آیا ہو اس کے پاس اور یہ کہا ہو کہ میں اللہ ہوں اور تجھے یہ مقام دیتا ہوں تجھ سے میں بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے شیطان جھوٹ بول سکتا اور ہو سکتا ہے شیطان اس کو لے کے کہیں اڑا ہو کسی پیروڑ پر بٹھایا ہو اور یہ کہا ہو کہ میں تجھے میراج کرا رہا ہوں ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ شیطان نے اپنے کچھ چیلوں کے سامنے بٹھا کے اس کو کہا ہو کہ دیکھ یہ فرشتے ہیں اور اپنے چیلوں سے کہا ہو کہ یہ سب سے اچھا انسان ہے تو یہ تیسری چیز بھی ہو سکتی ہے کہ شیطان اس کے ساتھ کھلواج کر رہا ہے تو بہرحال آپ اسے سمجھائیں کہ دیکھو نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور ختم نبوت پر ایمان کا یہ تقاضہ ہے کہ جو اوصاف انبیاء کے ہوتے تھے بعد کا کوئی شخص ان اوصاف کا دعویٰ نہ کرے جیسے وحی آنا یا انبیاء علیہ السلام کا خاصہ اب بعد کا کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ہم پر وحی آتی ہے اور اسی طرح سے میراج اللہ کی نبی سسمیت کی خاص بات ہے کوئی دوسرا شخص اس کا دعویٰ نہ کرے اسی طرح یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بات کیا تو یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں این چیزوں کا دعویٰ کسی کو نہیں کرنا چاہئے تو اس سے سمجھائیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے امید ہے کہ یہ بات ہے آپ کے لئے واضح ہو جائے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ مرکاتہ محمد جبجید ایساری میں ممبائی گولنڈیسن سیکھ مرائیت سوال ہے میرا دوست کی ماما ہے دوست کی وائف کی غلط مردوک ساتھ تعلق تھا تو اس نے طلاق دے دیا جس مرد ساتھ اس کا سکر چلا تو اس نے اسے صادق کر لیا بینہ حدد گزرنے کے بعد ہی اور تین چار دنے کے بعد اس نے بھی طلاق دے دیا وہ طلاق دینے کے بعد پہلا والا کھامی نے اس سے فیل سے نکاح کر لیا دس سے بارے کے اندر میں ہی نکاح کر لیا یہ کہاں تک درشتے میں عربانی کے جواب دیں یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے سوال بہت واضح نہیں ہے بہت جلدوازی منہ نے سوال پوچھا ہے لیکن بظاہر یہ سامن میں آ رہا ہے کہ یہ کسی ایسی عورت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس کو اس کے شوہر نے اس وجہ سے طلاق دے دیا کیونکہ اس کے تعلقات تھے افیر تھا کسی اور مرد کے ساتھ تو ایک عورت ہے شادی شدہ اس کا شوہر ہے اور اس عورت کے تعلقات ہیں ناجائز تعلقات کسی آدمی سے اور شوہر کو خبر لگتی ہے وہ اس عورت کو طلاق دیتا ہے اب طلاق دینے کے بعد فوراں بگیر عدد گزارے یہ عورت شادی کر لیتی ہے اس مرد سے جس سے اس کے تعلقات تھے تو بھائی صاحب کے سوال میں یہی ہے کہ بگیر عدد گزارے جو ہے دوسرا بندہ شادی کر لیتا ہے تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں یہ کیا ہے تو یہ غلط ہے بگیر عدد گزارے شادی نہیں ہو سکتی اگر شوہر نے طلاق دے دیا اپنی بیوی کو تو طلاق کی جو عدد ہے وہ اسے گزارنے چاہیے اب جو دوسرا شخص تھا جس کو انہوں نے کہا ہے کہ اس کا عاشق تھا جس کے ساتھ اس کا فیر تھا تو اس نے بھی بعد میں اس کو طلاق دے دیا چھوڑ دیا اور دس دن کے بعد اس نے واپس آکے پہلے شوہر سے شادی کر لیا جس کی یہ پہلے بیوی تھی تو یہاں پہ بھی شاہد ان کا یہ سوال ہے یہ دس دن کے اندر یہ سب ہوا تو کیا یہ درست ہے تو دیکھیں یہ بھی درست نہیں ہے کہ وہاں اگر اس کو طلاق ہو چکی تھی تو بگیر کوئی عدد گزارے آکے شادی کر لے وہ شادی کیسی تھی اس سے قطع نظر اگر یہ بیوی بن کر اس کے پاس رہ رہی تھی اور وہاں سے یہ الگ ہو رہی ہے اپنے پہلے شوہر کے پاس آ رہی ہے تو چونکہ باقعدہ بیوی بن کر رہی تھی اب جہالت جنہوں نے شادی کے لیے ان کو کوئی شادہ پتا نہیں تھا اپنے منمالی شادی کے لیے تو بھی وہاں سے ہٹنے کے لیے ایک پروسیزر ہوتا ہے ایسا نہیں کہ وہاں ایک ہٹے اور دوسرے جنہ کے پہلے شوہر سے جو ہے وہ شادی کر لیے ایسا نہیں اس کے ساتھ رہ رہی ہے اس کے ساتھ ہم بسری ہو رہی ہے تو یہ پتا کرنا یہ کنفرم کرنا ضروری ہے کم سے کم استعبارہ رحمت ضروری ہے اس لئے فوراں آکے پہلے شوہر سے شادی کر لینا یہ بلکل غلط بات ہے ایسا نہیں ہوئی تو بہرحال یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ناجائز تعلقات والے تو ان کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے عدد کیا ہے طلاق کیا ہے ان کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا ہے تو بہرحال اگر کوئی شریف آدمی ہے تو شادی سے بڑا مسئلہ بدکاری اور جنہکاری کا ہے اگر واقعی وہ سچ ہے تو کہ ایک سے شادی ہو رہی ہے دوسرے سے تعلقات ہو رہے ہیں تو اس مسئلے کو زیادہ سیرے پینا چاہیے اور عورت کی اصلاح کرنا چاہیے اور جب بھی شادی کرنا ہو طلاق دینا ہو تو یہ معاملہ اصل میں خاص طور سے کسی لوکل عالم کے پاس رکھنا چاہیے تاکہ پوری صورت حال سے وہ آگائے ہو اور وہ کوئی صحیح فیصلہ کر سکے آپ نے بہت ہی اجمال کے ساتھ سوال لکھا سوال بہت واضح نہیں ہے اس لئے جواب بھی واضح طور پر آپ کو نہیں دیا سکتا ہے آپ کو مشورہ یہ کہ اس کو اگر کسی طرح سے صحیح دھنگ سے سمجھنا چاہتے ہیں تو لوکل عالم کے پاس جائیں بلکہ آپ نے تو کہا کہ گونڈی کے رہنے والے ہیں تو گونڈی کے رہنے والے ہیں تو آپ ہماری آفس میں آسکتے ہیں مل سکتے ہیں بازاتہ ملاقات کر سکتے ہیں اس سوال کو لے کے اور انشاءاللہ جب آپ سے ملاقات ہوگی تو یہ تفصیلات آپ کو بتا دی جائیں گی لیکن جتنا میں سمجھ سکا آپ کا سوال اس رشنے میں میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے امید ہے کتنی باتیں آپ کے لئے واضح ہوں گی آگے بڑھتے ہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں منیر الدین کٹھیار بہار سے بول رہا ہوں شیخ آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک مرد امام صرف عورتوں کو عید کی نماز پڑھا سکتے ہیں یا نہیں اس کا وضحت کریں گے حدیث و قرآن سے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم دیکھ بھائی صاحب کا سوال یہ کہ ایک مرد امام صرف عورتوں کو نمائے پڑھا سکتا ہے کی نہیں عید کی نماز دیکھیں عید کی نماز کو کوئی بھی نماز ہو اصولی طور پر ایک مرد آدمی خواتین کو صرف خواتین ہو تو ان کی امامت کرا سکتا صحیح بات ہے اس میں بعض علماء نے یہ اختلاف کیا ہے کہ اگر کوئی مرد صرف خواتین کی امامت کر رہا ہے تو خواتین میں کچھ ایسی خواتین ہونی چاہیے جن سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی مہاری میں سے ہونی چاہیے جیسے آدمی کی بہنوں میں سے کوئی ہو وہاں پہ ماں ہو جن سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی اگر وہ بھی اس خواتین میں ہیں تو یہ آدمی ان کی امامت کرا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اجنویات ہوں یعنی عورتوں میں ساری کی ساری وہ جن سے وہ شادی کر سکتا ہے تو بعض علماء نے اس کو ناپسند کیا لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایک شخص تنہا خواتین کی امامت نہیں کر سکتا بلکہ ایک آدمی مردوں کی امامت کر سکتا آدمی کیلئے امامت ثابت ہے اب اس کی اقتداء کوئی بھی کر سکتا ہے چاہے مردوں چاہے عورتوں صرف مرد بھی اقتداء کر سکتے ہیں صرف عورتیں بھی اقتداء کر سکتے ہیں مرد عورت دونوں ملکے اقتداء کر سکتے ہیں تو جب امامت ثابت ہے ایک آدمی کی حیثیت ثابتی کوئی امام ہو سکتا ہے تو اب اس کے مقتدی کون لوگ ہوں مرد حضرات ہو سکتے ہیں عورتیں ہو سکتے ہیں دونوں ہو سکتے ہیں دونوں میں سے کوئی ایک قسم ہو سکتے ہیں ہم اپنی طرف سے پابندی نہیں لگا سکتے ہیں کتاب و سنت میں بات کے لئے دلیل درکار ہے دلیل اس بات کی نہیں چاہیے کہ صرف عورتیں اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے کی نہیں کیونکہ اس کی یہ حیثیت ثابت شدہ ہے کہ ایک آدمی امام بن سکتا ہے یہ ثابت شدہ ہے اور اللہ کے نبی صحابہ کرام امام تھے اور ان کے پیچھے خواتین نے نماز پڑھا ہے مرد حضرات نے بھی نماز پڑھا ہے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی امام ہے تو اس کی پیچھے کوئی بھی نماز پڑھ سکتا ہے اس لئے ان کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ایک مرد کے پیچھے خواتین نماز پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی کہتا ایسا نہیں کر سکتے اسے دلیل دینے کی ضرورت ہے بلکہ ایک حدیث ہے عبی بن قعب رضی اللہ عنہ کی ہماری کتاب جو ترابیو علی کتاب اس میں روایت ہم نے نکل کی ہے اور صحیح روایت ہے کہ عبی بن قعب رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہا کہ کچھ خواتین نے مجھ سے یہ گزارش کی کہ میں ان کو نماز پڑھا دوں تو میں نے ان کو آٹھ رکعت نماز پڑھا ہے یعنی ترابی کی نماز پڑھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی نکیر نہیں کیا تو یہ تو حدیث ہے تقریری حدیث ہے یہ تو ایک ثبوت ہے کہ ایک مرد آدمی خواتین کو نماز پڑھا سکتا ہے کیونکہ اس میں کسی اور مرد کا ذکر نہیں ہے صرف عورتوں کا ذکر ہے اور امام کا ذکر ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کوئی تفصیل نہیں پوچھی کسی فورتیں تھیں کوئی اور تھا کچھ تفصیل نہیں پوچھا اس لئے یہ دلیل ہے کہ ایک مرد آدمی صرف خواتین کو لے کے جماعت پڑھا سکتا ہے چاہے ان خواتین میں سے کوئی اس کے مہارے میں سے ہوں یا نہ ہوں اچھا کچھ لوگ یہاں پر یہ مسئلہ بھی اٹھاتے ہیں کہ حدیث میں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ خلوت اتیار کرے جو اس کی بیوی نہیں ہے اور مہارے میں سے نہیں ہے تو اجنبی عورت کے ساتھ کوئی آدمی تنہا نہیں رہ سکتا تو دیکھیں اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ ایک آدمی اور ایک اجنبی عورت یہ دونوں تنہا نہیں رہ سکتے یہ دونوں کہیں پہ اکیلے نہیں ہو سکتے لیکن اگر عورتوں کی جماعت ہے دسپندرہ خواتین ہیں تو وہاں پر ایک تنہا آدمی جا سکتا ہے وہاں پر ایک اکیلہ آدمی ان کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے اکیلہ آدمی ان سے جا کے بات کر سکتا ہے تو حدیث میں ایسا کہیں نہیں ہے کہ ایک آدمی خواتین کی جماعت کے ساتھ اکیلے نہیں جا سکتا ہے ان کے ساتھ نہیں جا سکتا ہے حرگی ایسا نہیں ہے حدیث میں صرف یہ ہے کہ ایک آدمی ہو اور ایک عورت ہو جو اجنبی ہے اس کے لئے اجنبیہ ہے یہ دونوں تنہا نہیں ہو سکتے ہیں ایسا حدیث میں نہیں ہے کہ ایک آدمی ہو اور عورتوں کی جماعت ہو تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ آدمی ان کے ساتھ جائے ایسا کہیں نہیں ہے اس لئے اس پہلوں سے بھی اس پر اعتراض کی گنجائش نہیں ہے خلاصے کلام یہ ہے کہ ایک اکیلہ شخص خواتین کو جس میں صرف خواتین ہو اور وہ صرف اکیلہ ہو تو وہ اکیلہ شخص خواتین کو باجماعت نماز پڑھا سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ کیسے شخص خیر اس سے ہے ماشاءاللہ میں دعا کرتا ہے اللہ آپ کو خیر اس سے رکھے سر میرا ایک دوست ہے بہت ہی اچھا ہے ماشاءاللہ جبرجست ہے سب کی مدد کرتا ہے سب کی پریشانی میں کام آتا ہے دکھو اکساد ہے سب وہ کھانا بھی کھلاتا ہے مطلب جو نیک کام وہ کرتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا بس کیونکہ وہ بائیک کا کام کرتا ہے کپڑے کالے رہتے ہیں تو اس کے کیا اس سے دوستی رکھنا جائز ہے لیکن لڑکا بہت اچھا ہے ماشاءاللہ ہر معاملے میں اچھا ہے نماز کیلئے کہتا ہوں بس کپڑے کالے رہتے ہیں اس میں دوستی رکھی جائے یا نہ رکھی جائے لڑکا بہت شریف ہے ہر سب کی مدد کرتا ہے ماشاءاللہ میں تو اس کو تقریح کرتا ہوں بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں آپ نمازی بن جائے آپ کے حدایت کی دعا کرتا ہوں گزاری سے کہ آپ کیا اس سے دوست دیکھنا جا جائے یا نہیں پھر اس دین قرآن اور سنت کے عزیز میں بتائے ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی ان کا ساتھی ہے بہت نیک بہت اچھا بہت بھلا آدمی ہے بس ایک برائی ہے کہ وہ نماز نہیں پڑتا ہے میرے بھائی جو آدمی نماز نہیں پڑتا ہے وہ نیک آدمی کیسے ہو سکتا ہے آپ کا یہ اسٹیٹمنٹ بڑا ہی عجیب و غریب ہے ایک آدمی جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے اسے آپ اچھا آدمی کہہ مسلمان ہے وہ نماز نہیں پڑتا ہے وہ اچھا آدمی ہو سکتا ہے کسی صورت وہ اچھا آدمی ہو سکتا ہے جو نماز کا تاریخ ہے وہ آدمی اچھا ہو سکتا ہے نیچ ہو سکتا ہے قیامت کے دن کون آدمی اچھا ہے اور کون برا ہے یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کیسے کرے گا یہ نماز سے کرے گا دیکھے گا کس کی نماز کتنی ہے نماز کا حسابہ کتاب ہو اگر نماز صحیح ہے تو آدمی صحیح ہے اور نماز صحیح نہیں ہے تو آدمی صحیح نہیں ہے تو نماز وہ میار ہے جس پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں کو تولے گا کہ کون اچھا کون برا ہے اس لئے اس دنیا میں بھی اگر ہمیں ضرورت ہو کسی کو اچھا یا برا کہنے کی تو نماز کو میار بنائیں گے نماز ٹھیک تو آدمی ٹھیک ہے نماز ٹھیک نہیں ہے تو لاکھ اچھا یا ہوں وہ آدمی اچھا نہیں ہے تو یہ آپ کا کہنا کہ بہت ٹھیک آدمی ہے بلکل غلط بات ہے دوسری بات یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ دوستی کر سکتے کی نہیں بلکل آپ اس کے ساتھ دوستی کر سکتے ہیں تعلقات بنا سکتے ہیں لیکن آپ کا مقصد یہ ہو کہ اس کو راہ راست پر لائیں اس کو نمازی بنائیں اس کو نیک بات کی تلقی کریں یہ مقصد ہونا چاہیے دوستی کرنے کا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ جو نماز نہیں پڑتا ہے اس معاملے میں اس سے دوستی کریں اس کے اس عمل کی تعریف کرنے لگ جائے آپ اس کی اس برائی کے ساتھ ساتھ یعنی نماز جو چھوڑ رہا ہے اس برائی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کوئی خوبی ہے جس کو آپ پسند کرتے ہیں اس بنیاد پر آپ اس سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن آپ کا مقصد نیک ہونا چاہیے آپ کا ردہ نیک ہونا چاہیے اچھی لگتی ہے اسی طرح یہ چیز آپ کو بری لگنی چاہیے اور اتنی بری لگنی چاہیے کہ اس کی ساری اچھائیوں پر یہ برائی بھاری لگنی چاہیے آپ کو یہ فرق آنا چاہیے لوگوں کو کہ اتنا بڑا گناہ آدمی کرنا ہے اور آپ دو تین اچھائیاں گے کہ اس کو نیک ثابت کرنے بھی تولے بھی ہے یہ فرق کرنا بہت ضروری ہے کہ کون چیز گناہ ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے تو ترکیہ سلاعت گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے حتیٰ کہ علماء کی ایک جماعت تو اس آدمی کو مسلمانی میں مانتی ہے اسلام سے خارج مانتی ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا تو آپ اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ اس کی جو یہ عادت ہے ترکیہ سلاعت آپ اس کو پسند نہیں کر سکتے آپ اس کو اچھا نہیں کر سکتے اگر آپ کے دل میں یہ لگتا ہے کہ نماز چھوڑنے کے باوجود بھی بہت اچھا آدمی ہے تب تو آپ کو اس سے دوری بنا لینے چاہیے اسے میں آپ کے لئے بھلائی ہے کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی معاملہ خطرے میں ہے آپ کبھی اتنا نہیں معلوم ہے کیا اچھا ہوتا ہے کیا بڑا ہوتا ہے کون آدمی اچھا ہوتا ہے کون بڑا ہوتا ہے یہ فرق آپ کو نہیں معلوم ہے تو نماز چھوڑنے کے باوجود بھی اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو خود آپ کا معاملہ خطرے میں ہے لیکن اگر آپ اس کے اندر جو یہ عادت ہے ترکِ صلاة کی اس کو آپ بہت برا جانتے ہیں اور فکر مند ہے تو سوصدار ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ پر رہ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں امیدی کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سید نجر الاسلام دلی جواں مجیس سے بول رہا ہوں ہر سال میں ہمارے گھر کے طرف سے گھر والے کے طرف سے پانچ سات سو ہجار آدمی کو عام دعوت کر کے کھانا کھلایا جاتا ہے اس سال میں لوگ ڈاؤن کے وجہ سے یہ تمام پروگرم نہیں ہوگا ہے ہم سوچ رہے ہیں اگر آنے والا قربانی میں قربانی کے گوش سے ہم وہ تمام آدمیوں کو دعوت کر کے کھانا کھلانے کے ارادہ رکھتے ہیں تو قربانی کے گوش سے کھانا کھلایا جا سکتا ہے یا نہیں تھوڑا میربانی کر کے رہنمائی فرمائی السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم یہ ایک نجم الاسلام بھائی ہیں دلی جہاں مجید کے پاس رہتے ہیں وہاں سے ان کا سوال یہ ہے کہ ہر سال ان کے گھر والوں کی طرف سے بہت سارے لوگ کو کھانا کھلایا جاتا ہے اس سال کسی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکا تو یہ چاہتے ہیں کہ قربانی کا جو گوش ہوتا ہے وہ کھلا دیں تو یہ کیسا ہے تو دیکھیں اس سوال میں یہ واضح نہیں ہو سکا کہ کن لوگوں کی طرف سے آپ کھانا کیا جاتے ہیں آپ کے خیمنی میں جو لوگ فوت ہو گئے ان کی طرف سے آپ صدقہ کرتے تھے یا ایسے ہی آپ کے گھر میں ایک رواج ہے کہ آپ کے گھر والے مل کے کچھ لوگوں کو ایسے کھلاتے ہیں تو اگر آپ کے ہاں ایسے ہی رواج ہے یعنی جو فوت ہو چکے ان کی طرف سے کھلانا مقصود نہیں بلکہ ایسے ہی آپ کا ایک خاندانی پرمپرا ہے خاندانی رسم و رواج ہے کہ ایسے ہی ایک نیک کام سمجھ کے انسانیت کی خدمت سمجھ کے لوگ وہ کھلاتے ہیں تو یہ سساہ چل رہا ہے لیکن اس سال چاہتے ہیں کہ جو قربانی ہم کریں وہاں سے کھلائیں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ قربانی کریں آپ دس بیس پچیس سو بھکریں جتنا چاہیں اگر اللہ نے آپ کو نوازہ ہے تو قربانی کر کے اور پھر اس کا گوشت کھلانا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ کا سکتے لیکن اگر بات یہ ہونا کہ مردے کی طرف سے یعنی جو آپ کے خاندان میں جو لوگ خوچ ہو چکے ان کی طرف سے پہلے آپ کا صدقہ ہو رہا تھا تو آپ چاہتے ہیں کہ ان کی طرف سے یہ قربانی کریں تو یہ درست نہیں ایسے ہی آپ کا طریقہ رہا ہے خاندان کی طرف سے کھلانے کا تو کھلائیں جانور زبا کریں وہ آپ کے فیملی میں جو زندہ حضرات ہوں گی ان کی طرف سے جانور زبا ہوگا اللہ کے لئے زبا ہوگا ان کی طرف سے زبا ہوگا اس میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن فوت شدہ لوگوں کی طرف سے قربانی کر کے پھر وہ گوشت لوگوں کو کھلانا یہ مختلف کی مسئلہ ہے اور ہمارے نظری کے راجے یہ ہے کہ فوت شدہ لوگوں کی طرف سے قربانی نہیں ہے تو یہ دو شکلیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں جو چیز آپ پر فٹ ہوتی ہے اس کے مطابق آپ اپنا جواب سمجھ سکتے ہیں امیدے کے بعد آپ کے لئے واضح ہو جائے گی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال رکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام سلمان انساری ہے اور میں سعودی سے بول رہا ہوں میں ایک جواب پر ملاجم ہوں مجھے ایک بھرے آدمی کی دیکھرے کرنا پڑتا اور وہ ویلچئر پہ ہیں تو میں کبھی کبھی اپنا وجو بنا کر کے ان کو وجو بنوانے کے لئے لے جاتا ہوں تو ان کو پیسابو صاحب کر رہتا ہوں تو ان کی سلامگاہ کو دیکھنا پڑتا ہے ہم کو تو کیا میرا وجو باقی رہے گا یا پھر ٹوٹ جائے گا یہ سلمان انساری بھائی ہیں سعودی عرب سے سوال کر رہے ہیں یہ وہاں پہ کسی کام کے لے گئے ہیں کام کی نویتی ہے کہ ایک بوڑے شخص کی دیکھ بھال کرتے ہیں دیکھ بھال میں اس کی صاف صفائی کا بھی معاملہ شامل ہے اور اس کو شاید نعلاتے والتیں ہوں گے تو شرمگاہ دیکھ جاتے ہوگی یہ کہتے ہیں شرمگاہ دیکھ جاتی ہے تو کیا اس سے میرا وجو ٹوٹ جائے گا جی بالکل نہیں شرمگاہ دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے نواقذ وضو میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ شرمگاہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس لئے وضو نہیں ٹوٹے گا امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین ہمارا وقت ہتم ہوتا ہے میں ہی پر پروگرام کا افترام کرتے ہیں آخر میں پھر واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات دھیرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے نوٹ فرما لیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات دھیر سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریر شکل میں لکھتے ہیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہی کو چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان لیں کہ آپ کا سوال واضح ہو آپ کا سوال بامقصد ہو اور سوال پوچھتے ہوئے نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آتے ہیں ہماری پوچھتے ہوگی کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائے اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی